السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جریان جریان کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا اب جریان کونسا والا ہے جریان منی بھی ہوتا ہے جریان مزی بھی ہوتا ہے جریان ودی بھی ہوتا ہے جریان خون بھی ہوتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے تشخیص کرنی چاہیے کہ جریان ہے کونسا پھر اس کے بعد اس کا علاج کرنا چاہیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جریان کا نام مریض لیتا ہے تو سب سے پہلے جو حکماء حضرات ہیں یا ڈاکٹر حضرات ہیں وہ جریان منی کا ہی علاج کرتے ہیں یہاں پہ جریان مزی بھی ہے جریان ودی بھی ہے جریان خون بھی ہے پہلے سب سے اس کی اچھی طرح تشخیص کر لیں آج جو ہم بات کریں گے آج ہم بات کریں گے جریان منی کے حوالے سے جریان منی اس کی اسباب کیا ہیں اس کی علامات کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور پھر اس کا علاج بتائیں گے آپ کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسباب کی اسباب اس کا سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے آج کل کے کھانے ہیں غزائیں ہیں ان میں مرغن اغزیہ کا کسرس سے استعمال کرنا یعنی کہ گرم خوشک اغزیہ کا اس کے بعد کھانا ہم کھالیتے ہیں اپنی ترتیب ایک ہم نے بنائی ہوئی ہے صبح اٹھ کے ہم ورزش نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے یہ بھی بہت بڑا علمیہ ہے اس کے علاوہ اس کا بہت بڑا سبب ہے کبز گیس جب بھی انسان کو کبز ہوگی گیس ہوگی اس سے سٹمک میں خرابی پیدا ہو جائے گی اس سے بھی کسرس سے یہ معاملہ جریان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ جو اسباب ہیں ان کو دور کر لیا جائے تو علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے اس میں بہت سارے لوگ فہش قسم کی فلمیں یا اس طرح کی باتیں کرنا اس طرح کی فلمیں دیکھنا اس طرح کے محول میں رہنا یہ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے اور دین سے دوری بھی یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر ہم نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے اور اس کا اچھا علاج کریں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے سے بچ جائیں گے اور نمازی حضرات کے لیے بھی ہے کہ اکثر اوقات یہ مرض لگ جاتا ہے تو وہ نماز بھی جب انہوں نے پڑھ نہیں ہوتی ہے تو انہیں وہ حصہ دھونا پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں بعض لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے بعض پیشنٹ آتے ہیں جی ہمیں وہ جریانے منی ہے تو جریان کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ مسئلے کی بات بھی یہ ہے کہ اگر جریانے منی ہو گیا ہے تو آپ اتنا حصہ دھو کہ آپ نماز پڑھیں نماز نہ چھوڑے کپڑے کو اتنا دھو لیا جائے اس میں معافی نہیں ہے اور اپنا علاج کروائیں اب ہم آتے ہیں اس کے نقصانات اس کی وجہ سے پندلیوں میں درد رہتا ہے طبیعت میں بوجلپن کمزوری سستی کالی اور اسی کی وجہ سے جو زوف با کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے مردانہ قوت کم ہو جاتی ہے جراسیم کی کمی آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عضو تناسل بھی کمزور ہو جاتا ہے اور انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے کہ جب بھی میں واش روم جاؤں گا یا مجھے کوئی بھی ایسا خیال آئے گا ذہن میں سیکس کے حوالے سے تو فوراں مجھے کترے آ جانے ہیں تو وہ ذہنی مریض بھی بن جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کی تشخیص کر لیں تشخیص کرنے کے بعد اسے آپ سمجھائیں کہ کھانے میں وہ کوشش کریں کہ گرم خوشک اغزیہ بند کر دیں اسے سبزییں دیں اسے آپ پھل دیں ٹھیک ہے اور سبزیوں کے یہ جو سبزییں دیں نہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں صبح کا ناشتہ دلیہ جو دے دیں یا مربع عملہ دے دیں دپہر میں آپ سبزییں دے دیں جس میں آپ کافی سبزییں ہیں کدو توری ٹنڈے اس طرح کی سبزییں ساری دے سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ جو ہے پھلوں میں پھل سارے دیں اس کے علاوہ جو اس کے علاج ہے بڑا آسان سا ہے بڑا سمپل سا ہے آپ ستاور لے لیں سو گرام اور کشنیز دھنیا لے لیں بیس گرام اور چینی وہ لے لیں پچاس گرام اس کا پاودر بنا کے صبح شام آدھی چمچ چھوٹی والی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کروائیں ایک اور نسخہ ہے بڑا ہی کمال کا نسخہ ہے بہت سارے پیشنٹ پہ اس کو ازمایا ہوا ہے وہ اس میں ہے ستاور لے لیں پچاس گرام اور اسگندرہ گوری لے لیں پچاس گرام بداری کاندھ لے لیں پچاس گرام اور کوزہ مشری لے لیں پچاس گرام یہ ساری چیزیں پاودر بنا کے یہ پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں آدھا چمچ صبح آدھا شام کھانے سے پہلے شربت بزوری سے بھی دے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اس کو استعمال کروائیں اور اگر مریض کو جو کبز کا میں نے معاملہ بتایا ہے وہ ہو تو پھر اس میں ساتھ حلیلہ سیاہ بریان کر لیں وہ لے لیں سنا مکی لے لیں دونوں چیزیں لے کے تیسری چیز اس میں آپ ملا لیں گلے سرخ ایرانی ایک ہوتے ہیں غلاب کے پھول اس میں نا ریڈ کلر کے لیکن ایک گلے سرخ ایرانی ملتے ہیں وہ وائٹ کلر میں ہوتے ہیں وہ لے لیں یہ آپ اس کا پاودر بنا کے تو یہ رات کو سوتے وقت چھوٹا والا آدھا چمچ لے لیا کریں تازہ پانے کے ساتھ کھانا کھانے کے دو سے تین گھنٹے بعد انشاءاللہ یہ مرض آپ سے دور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ